بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے چینل میں آپ کو خوش آمدی دیا ایک بات کہی تھی میں نے اور وہ تھی بیسیکلی ٹرانزٹ تھی سیٹرن کی اور بہت سے لوگ اس پہ کنفیوز ہوئے اور بہت سے سوال اریز ہوئے کہ وہ کون سے سٹارز ہیں وہ کون سے برج ہیں جو کہ لکی ہیں اور وہ کون سے ہیں جو لکی نہیں ہیں میں نے بڑی ڈیٹیل سے اس پہ ویڈیوز بنائی ہے پھر بھی سوال آ رہے ہیں پہلے میں ان کو کلیر کرتا ہوں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لکی بوٹ سے کیا مراد ہوتی ہے لکی کون سے ہیں دوزار تئیس کے زیادہ تر لکی کون سے ہیں اور ان کو ہم لکی کیوں کہتے ہیں اور پیچ میں جو ہر منت کی ٹرانزٹ آتی ہے وہ کیا اثر ڈالتی ہے بہت سے ایسے سوال ہیں جو پوچھنے والوں نے پوچھے ہیں ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھئے گا کیونکہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی بات جو ہے بڑے کام کی بات میڈ میں یاد آتی ہے انڈ پہ یاد آتی ہے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں پھر آپ پوچھتے ہیں کہ سر یہ بات کیسے تھی کوئسٹن کرتے ہیں تو پھر بڑی مایوسی ہوتی ہے کہ یار اس نے تو ویڈیو ہی نہیں دیکھی دو منٹ کی دیکھی ہے تین منٹ کی میں نے تو یہ ساتویں منٹ پر یہ بات بتائی ہوئی ہے تو پھر بڑا دکھ بھی ہوتا ہے بڑی مایوسی بھی ہوتی ہے کہ یار اچھا بلا بندہ ہے اچھی بلی بات بتائیے اس کو لیکن اس نے سنے نہیں عرب پنجتن باق کا صدقہ اس قوم کا دامن غمش عبیر سے بھر دے بچوں کو اتا کر ولولا یعنو محمد ہر ایک جوان کو لی اکبر سا جگر دے جو پردہ زینب کے عزدارہ مولا ایسی خواتین کے پردے محفوظ فرماؤ ہر ایک بیمار کو بیمار کربلا کے صدقے شفا دے جو دین کے کام آئے ایسی اولاد عطا کر جو مسجلے سے شبیر میں بیٹھے ایسے جوان عطا کر کوئی دکھ کوئی درد کوئی تکلیف نہ دے اے رب العزت کوئی بیماری نہ دے کوئی امتحان نہ دے نہ ہم یوسف ہیں نہ ہم یونس ہیں ہم تیرے امتحان نہیں دے سکتے نہ ہم ابراہیم ہیں جس نے آخری وقت میں بھی کہا مجھے حاجت تو ہے لیکن اپنے حاجت روا سے مجھے حاجت تو ہے اپنے مشکل کشا سے اے اللہ اس دور پر آشوب میں ہماری عصتیں محفوظ فرما اس آنے والے رمضان کو ہمارے لئے بابرکت بنا دے اے اللہ ہم مرے تو زبان پہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہو اور اٹھے روز محشر تو صلی اللہ کہتے کہتے یا اللہ جو بے اولاد ہیں جناب شتاد علیہ اصغر کے صدقے جناب سکینہ کے صدقے ایسے لوگوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما ہے یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما یا اللہ جو بزرگ بیمار ہیں اب اب ابن مظاہر کے صدقے ان کو صحت عطا فرما یا اللہ جو بچے پڑھائی نہیں کر پا رہے زبان میں لگنے تھے یا کوئی بھی مسئلہ ہے سلمان فارسی کی بصیرت کے صدقے ان کی اس مشکل قدور فرما یا اللہ ہمیں اپنے چاہنے والوں میں بنا ہمیں سابرین اور شاکرین میں بنا یا اللہ ہمیں ان لوگوں کو راستے پہ چلا جن پہ تُو نے انام کیا نہ کہ ان لوگوں کے راستے پہ جن پہ تُو غزمناک ہوا یا اللہ حسد کرنے والوں کے شر سے اور گراؤں پہ پھونکنے والوں کے شر سے ہمیں معمون محفوظ فرما ہمیں اپنے نیک پریزگار بندوں میں شامل فرما جو دنیا سے ہمارے لوگ چلے گئے ہیں ان سب کی آخرت بالخیر فرما یا اللہ جن لوگوں کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے والدین کو ان لوگوں میں شامل فرما جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے یا اللہ ہم بھی اپنا رحم فرما ویڈیو کا آغاز کرتا ہوں جی پہلی بات میں نے آپ کو بارہا بتائی ہے اس بات کو بڑے غور سے سنیں میں آخری دفعہ یہ بات بتا رہا ہوں میں ہمیشہ آپ کو مون سائنسیں نہیں بتاتا نائنٹی پرسن میں سن سائنسیں بتاتا ہوں اگر میں نے آپ کو آسٹرولوجی کا فرق آ جاتا ہے علم نجوم کا فرق آ جاتا ہے چائنہ کے ساتھ سے بتانی ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں علم نجوم ہند کا ہو تو میں آپ کو بتاتا ہوں بیبلینز ہو تو میں آپ کو بتاتا ہوں نہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ زیادہ ریسرچ آپ پر ویسٹرن نے کیا ہے یہ جو علم نجوم اس وقت ہمارے پاس ہے یہ زیادہ ویسٹرن ہے کیونکہ دیکھیں مارچ سے یہ شروع ہو رہا ہے جبکہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہجری کلنڈر ہمارا ہے وہ تو مون سے شروع ہوتا ہے یہ مارچ سے شروع ہو رہا ہے یہ جورجین کلنڈر پیسٹ ہے مون تب ہوتا ہے چاند تب ہوتا ہے جب ہم آپ کی ولادت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ لوگوں کی جب ولادت بات سہادت ہوتی ہے تو وہ مون سے ریلیٹڈ ہوتی ہے تب ہم دیکھتے ہیں کہ چاند کی اس وقت پوزیشن کیا تھی اور پھر چاند کے ساب سے دوسرے ستاروں کی پوزیشن دیکھتے ہیں کہ اس وقت کیا تھی یہ بات میں بارہا بتا چکا ہوں لاسٹ ٹائم میں بتا رہا ہوں مون سائن کے والے سے پھر وہ لکھتے ہیں ویڈیو میں سر یہ جو ویڈیو بنائی ہے مون سائن کے والے سے یا سن سائن کے والے سے بھائی اب ویڈیو کو دیکھو نا پورا تو آپ کو پتا لگ جائے گا کہ میں ہو سکتا ہے کہ میں شروع میں بھول گیا ہوں میں نے چوتھے یا پانچ میں بتایا ہو کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ کسی برج پہ میں نے پہنچ کے میں چار یا پانچ برجوں کی بات کر رہا اور تیسرے پہ مجھے یاد آیا کہ یہ تو میں مون سائن کے والے سے بتا رہا ہوں تو میں فوراں کہتا ہوں جی یہ ویڈیو مون سائن کے والے سے آپ آپ نے پہلا برج دیکھ کے ختم کر دی ویڈیو تو بھائی کی غلطی تو نہیں ہے بھائی مافی کا خواستگار تو ہے لیکن آپ بھی تو ویڈیوز کو دیکھیں نا بعض لوگ مجھے کہتے ہیں جی ویڈیو کے ساتھ آپ ٹائم کیوں نہیں لگاتے تاکہ ہم اپنی مرضی کی جو بیچ میں سے کاٹ کے دیکھ لیا کریں بکایا چھوڑ دیا کریں جب آپ اپنا برج دیکھ رہے ہو آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کے برج کا بھی بڑا اثر ہے آپ کے کمپیٹی بلٹی کی کئی دفعہ ہم نے بات کیا اب آپ کے بچے جس برج کے بچوں کا بڑا اثر ہے ناموں کا بڑا اثر ہے برج ہے آپ بچے ہیں آپ کے طورس والے پائسیز بیوی ہے آپ کی کیا کہلیں کینسر تو آپ اپنا دیکھ کے بارے یار میری تھو میرے اولاد ایسے ہونے چاہیے تو یار کینسر کے ساتھ اثر ہونا وہ نہیں ہونا تم پیجو بچوں کا ہونا وہ نہیں ہونا جب آپ اجتماعی معاشرے میں رہتے ہیں جب آپ سارے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں تو سب لوگوں کا اثر ہوتا ہے بھائی ماں باپ کا اثر ہوتا ہے بہن بھائیوں کا اثر ہوتا ہے ہم جب جب آپ ذائچہ بناتے تو کیا دیکھتے ہیں اس کے اندر ذائچہ کے اندر آپ نے کبھی دیکھے کیا دیکھتے ہیں ذائچہ کے اندر آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں میری تعلیم آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں میرے کیریئر آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں میرے بہن بھائی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں میرے امسائے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں میرے رشتہ دار آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں مونز کی پوزیشن آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں سن کی پوزیشن آپ کو اگر چاند ستاروں کی پوزیشن اتنی دور معلوم ہونی چاہیے تو جو پاس ہے ان کے بارے میں نہیں معلوم ہونا چاہیے ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے نا تو میری بات کو سمجھیں کہ آپ اپنے سٹار کے ساتھ دوسرے سٹار کو بھی دیکھیں نا اگر شادی ہوگیا کمپیٹیبلٹی نہیں ہے آپ کی دوسرے کے ساتھ ہوگیا یار اس کو سٹیڈی کرلو اس کو سٹیڈی کرنے سے آپ کو پتہ لگے کہ کیا بات ہے اس کو اچھی لگتی ہے کیا بری لگتی ہے تو کوشش کرو کہ اگر حالات کو برقرار رکھنا ہے گھر کو قائم رکھنا ہے وہ قربانی دے رہی ہے تھوڑا سا آپ بھی قربانی دے لو تھوڑا سا آپ بھی سمجھ لو کہ یار کیا کرنا ہے ٹھیک ہو گیا یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں جو لوگ بھی علم نجوم جاننا چاہتے ہیں بڑا شوق ہے لوگوں کو میری ویڈیوز شوق سے دیکھتے ہیں میں ان کو سمجھا رہا ہوں تعلیم دینا بہت سے لوگوں نے خود کہا کہ سر تعلیم بھی دیں ہمیں سمجھائیں بھی ہمیں پڑھائیں بھی ہمیں بتائیں بھی یار جو میرے پاس علم ہے طفل مکتب ہوں میں بھی لیکن جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور جب آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ کے سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں اور امید ہے دیکھیں یہ آپ لمبے چکروں میں مت پڑھیں مون سائن کے حوالے سے ہے سن سائن کے حوالے سے ہے اسنڈنٹ کے حوالے سے ہے اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جی رائزنگ ہے کہ نہیں ہے آپ اتنی گلتیوں میں الجھائیں گے اپنے آپ کو تو فلسفی کو فلسفے میں خدا ملتا نہیں دھور کو سلجا رہا ہے سرہ ملتا نہیں سمجھ رہے نا وہ سلجا نہیں رہا وہ الجھا رہا ہے اس کو اب سرہ کہاں سے ملے گا جب وہ اتنی باتوں میں پڑھ جائے گا تو ویڈیو کو آپ بس۴ senators بری دیکھیں کہ میرے پورچوں کو اور کیسے اب یہ مت دیکھیں کہ میرے سے ایسا ہے جورب ہرا وہ ، میں نے کسی دن کہا کہ اوکم ، میں جب اللہ آج شبانہ بین کی ویڈیو ہے میں نے کبھی کہا ہے کبھی میں نے کہا جلیزے کی ویڈیو میں نے کبھی کہا ہے میں نے ہمیشہ کہا ہے آج اس برج کی ویڈیو ہے تو برج کا مطلب برج ہے بھائی پورا اوبرال تو آپ اس کو اوبرال دیکھیں ٹھیک ہے دو پوائنٹ کلیر ہو گئے تیسرا پوائنٹ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ نے کسی کا حق تو نہیں مارا ہوا اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہوا ہے تو پھر آپ کا حق بھی مارا جا رہا ہے اس لئے آپ کے کام نہیں ہو رہے رسک حلال آ رہا ہے کہ نہیں یہ دیکھنا ہے کہاں پہ غلطی ہوئے جس کی وجہ سے کام رکھے ہوئے یہ بھی دیکھنا ہے ستارے صرف کیا کریں جب نیچے عمال ٹھیک نہیں اگر آپ پانچ وقت کی نماز نہیں پڑھتے اللہ سے آپ کا کنیکشن ہے فجر کی نماز کے بارے میں بہت زیادہ تعقید کہی گئی ہے کہ رسک ہے فرشتے فجر کے ٹائم اترتے ہیں اور رسک دیتے ہیں اب ایک گھر میں دس بندے ہیں ایک والدہ ہے وہ صبح صبح اٹھ کے نماز پڑھتی ہیں بقایا سارے سو رہے ہیں تو آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک بندے کا رسک دس بندے کھا رہے ہو اگر یہی دس بندے اٹھے ہوتے تو رسک میں کتنی برکت پڑھتی اچس برکت بھی ہوتی ہے بھائی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے والد لاکھ رپیاں کما کے لائیں گے تو آپ کے گھر چلے گا آپ کے والد اگر پچاس ہزار بھی کما کے لارے ہیں تو برکت اگر ہے نہ تو یہ پچاس بھی اناف ہے یہ برکتیں تھی کہ پچھلی فیملیاں چھے چھے بچے چلتے تھے ابھی تو لوگ دو بچے پیدا کر کے اگزاست ہو جاتے ہیں کہتے ہیں یہ پالے نہیں جاتے صاحب اولاد ہونا پاکستان میں مسئلہ بن گیا لوگ صاحب اولاد نہیں ہو رہے دوائیاں اور خوراکیں ایسی ہیں کیا کریں تو آپ اوورال دیکھا کریں جو میں نے ڈھائی سال کا ذکر کی ہے کہ یہ ڈھائی سال کے اندر وہ میں نے آپ کو بتایا کہ سیٹرن کی آمد تیس سال کے بعد ہوتی ہے یہ ڈھائی ڈھائی سال ہر خانے میں سے گزرے گا اور ڈھائی ڈھائی سال جہاں جہاں سے گزرے گا اس اس کی زندگی میں کیا فرق لائے گا لیکن جائے یہ کھڑا آوہ ہے اور جب اس کے گرد گھومیں گے تو ان میں کیا فرق لائے گا یہ میں نے ایکسپلین کیا بڑے وسو کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا کہ دوہزار تیس جن کے لیے اب کچھ کہتے ہیں سر ہمیں لگتا ہے کہ اکوئریس کے ساتھ آپ کی دشمنی ہے یار میری کیوں دشمنی ہوگی میں تو ستاروں کے ساتھ سے بتا رہا ہوں میرے ماں میں چاچے تو ہے نہیں یہ میری مطلب میری زمین پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے میرے ماں میں چاچے جو کوئریس میں ہے اس لیے میرے ان کے ساتھ دشمنی ہے سر لگتا ہے جوزہ کے لاتھ کبھی اچھ نہیں کیوں نہیں اچھے ہوں گے بھائی دعائیں ہر چیز ٹال دیتی ہیں ہر مسیبت ہر مشکل ہر پریشانی کو دور کرتی ہیں کیوں نہیں اچھے ہوں گے سر مجھے لگتا ہے کہ سیجیٹریس والوں کے ساتھ آپ کی دشمنی ہے بھائی میری دشمنی کیوں ہوگی میرے مامو کا نام ہے سیجیٹریس میں کیوں دشمنی کروں گا اب کچھ برجوں کا سال بہت اچھا ہے کچھ کا درمیانہ سا ہے کچھ کے لیے بہت زیادہ اعتیاد ہے ہمارا کام ہے حقائق بیان کرنا میں کہتا ہوں واہ 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 یار سیجیٹریس والے آج تو تم چھا جاؤ گے پتہ لگے درم کر کے کہیں جا کے لگا آپ نے کہنا ہے یا تم نے کیا بتایا تو جو حقائق ہوتے ہیں بھائی ہم آپ کو وہ بتاتے ہیں ہماری باتیں سے آپ کا متفق ہونا ضروری نہیں یہ سائنس ہے مفروضات ہے بیس ہے اصل ذات اللہ تعالیٰ کی ہے اللہ سے اپنا کنیکشن مضبوط کریں پڑھے پانچ وقت کی نماز یاد کریں اس کو پھر دیکھیں برکتیں ہوتی ہیں کی نہیں ہوتی تحجد پڑھے تین بچ کے تیس منٹ سے تین بچ کے چالیس منٹ کے ٹائم کے دس منٹ گئے جو وقت ہے اس میں صرف دعا مانگے نماز آپ پانچ منٹ کی پڑھتے ہیں دعا آپ ڈیڑھ منٹ کی نہیں مانگتے دعا سے تو میں کہتا ہوں دعا نماز کا ڈبل ہونا چاہیے پانچ وقت کی میں اگر پانچ منٹ میں نماز پڑھی ہے دس منٹ دعا مانگے دعا میں اپنے رکت تو لائے دعا میں اپنے خلوص تو لائے دعا میں آیا اللہ گاڑی بنگلہ مکان اوکے اللہ اللہ میں بھی کہتے ہیں لے پھر گاڑی بنگلہ مکان سمجھ نہیں میرے بات نہیں کریں سا ویڈیو اچھے لگے تو آئیکن شیئر کیجئے کا چینل کو سبسکرائب کیجئے کا دعاوں میں یاد رکھے گا غلطی غصناخی کی معافی کوئی بات بری لگے تو بندہ معافی کا خوش دکھا دیں شکریہ